اردو میں بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اسلام آباد میں بہرے گونگے اور اندھے بیٹھے ہیں سابق صدر آصف رضیداری کا کہنا ہے کہ گھوٹکی کے لوگوں کو ان کا حق کیوں نہیں ملتا میں نے کوئلے کی کان کے ٹھیکے نہیں لیے ہیں ہم نے یہ گناہ کیا کہ عوام کو ان کا حق دیا ہم نے ٹھاروی ترمین میں صوبوں کو حقوق دیئے آپ کو بتائیں کہ آصف رضیداری آج انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا گھوٹکی میں خانپوٹ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے غریبوں کو حق دیا یہی حبارہ قصور تھا پہلا حق غریب کا یہ ہماری فلسفی ہے سابق صدر پاکستان آصف رضیداری نے کہا کہ گھوٹکی کے لوگوں کو ان کا حق کیوں نہیں ملتا میں نے کوئلے کی کان کے ٹھیکے نہیں لیے ہم نے یہ گناہ کیا کہ عوام کو ان کا حق دیا ہم نے اٹھاروی ترمین میں صوبوں کو حقوق دیئے آصف رضیداری نے آج جلسہ عام سے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان بی بس پارٹی ہمیشہ سے ہی عام عوام غریب عوام کی آواز بنی ہے اور بنتی رہے گی ہمیں ڈرائی دھمکایا نہیں جا سکتا کہ میں اردو میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیرے گنگے اور اندھی لوگ رہتے ہیں اگر ہم نے ایٹینتھ امنٹمنٹ میں نیچرل رسورسز پروینس کو اس کا حق دیا ہے اب گمبٹ کا گھوٹ کی کیا کیا قصور ہے کہ ان کیا جو رسورسز ہیں ان کا حق ان کو نہیں ملتا تو میری گیس فیلڈز تو نہیں ہیں نہ میری کول مائنز ہیں ہمارے پاس جو کول مائنز تھی اس کی لیسز میں نے نہیں لے کے اپنی کول مائنز بنا دی بہت دور تک بانتی ہے یہ اگر یہ بات نکلے گی تو پھر دور تک جائے گی اس میں ہر چیز آئے گی تو فلسفی پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ پہلا حق غریب کا ہے پہلا حق وہاں کے لوگوں کا ہے یہی فلسفی آپ بلوچستان میں عزمائیں یہی فلسفی آپ کیپی میں عزمائیں یہی فلسفی آپ پنجار میں عزمائیں تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ لوگ اور جڑتے جائیں گے جڑتے جائیں گے اس کے بعد مضبوط پاکستان بنتا ہے اور یونانمسلی پاس ہوا پارلمنٹ میں بھائی میں نے اکیلی پارٹی نہیں تھی میں نے کوئی زوری الیکشن ہی جیتا تھا یونانمسلی پاس ہوا پنجاب کو بھی اترا ہی حق ہے کے پی کو بھی اترا ہی حق ہے بلوچستان کو بھی اترا ہی حق ہے جتنا سندھ کو حق ہے سندھ کا حق لے کر رہیں گے سندھ کے لوگوں سے دشمنی کی جا رہی ہے خان صاحب کو پتا ہی نہیں ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ اس حکومت کو حکومت تو دے دی تو سکھا بھی دیتے کہ حکومت کرنی کیسے ہے عمران خان کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ وہ وزیراعظم ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئے دیکھیں بلاول بٹو زردانی صاحب چیمین پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تقریر میں کہا تھا نا کہ بھائی اس کو مسلط کرنا تھا تو اس کو کچھ سکھا تو دیتے اس کو کچھ سکھا تو دیتے کہ حکومت ہوتی کیسے ہے اور یہ میں کس کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں تو عام کہتے ہیں اس کو تو خود پتا نہیں ہے کہ میں وزیراعظم ہوں اس کو پیرنی سے پتا چلتا ہے کہ وہ تم وزیراعظم ہو تو اس پیرنی کو کہو کچھ اس کو سکھا دیتو کہ حکومت کرنی کیسے ہے تو واقعی اس کو کچھ نہیں پتا اس سے امید بھی نہیں ہے اٹھارویں ترمیم کے خلاف کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا وفا کی وزیر برایابی وسائل فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا ان کا مزید کا کہنا تھا آئے دیکھ اٹھارویں ترمیم کے بعد ہمارا یہ ایریا نہیں ہے لیکن کیونکہ میں اٹھارویں ترمیم کے خلاف چاہے لوگ چھت سے لگ جائیں اور ہم وفاق کی طرف سے ان کی ہیلپ کر رہے اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ایسا کوئی واقعہ اگر ہوا تو میرے خاص سے اب آپ چوک پہ ہلاکتیں دیکھیں گے ایسے گھنڈے قاتلوں اور بدماش ہوگی مجھے بہت سائی ریکمینڈیشنز آ رہی ہیں مجھے بہت بولا جا رہا ہے اس کے اوپر لیکن میں کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کروں گا جاری بینک اکاؤنٹس کیس میں حکومت نے سابق صدر آصف علی زرداری فریال تارپور بھٹو کے نام ای سیل میں جال دیئے ہیں مراد علی شاہ اقائم علی شاہ انور سیال بھی باہر نہیں جا سکیں گے ملک ریاض کا نام بھی ای سیل میں شامل کر دیا گیا ہے مجموعی طور پر ایک سو بھتر افراد کے نام ای سیل میں ڈالے گئے ہیں تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایک سو بھتر افراد کی لسٹ جاری کر دی گئی جاری بینک اکاؤنٹس کیس میں حکومت نے سابق صدر آصف علی زرداری فریال تارپور بلاول بھٹو کے نام بھی ای سیل میں ڈالے ہیں مراد علی شاہ قائم علی شاہ انورسیال کا نام بھی اس میں شامل ہے آصف علی زرداری اور دیگر افراد کے نام ای سیل میں ڈالے پر بختاور بھٹو زرداری نے ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سلیکٹ نے میرے بھائی کا نام ای سیل میں ڈال دیا میرے باپ اور آنٹی کو بھی ای سیل میں ڈال دیا گیا ہے اوچھے ہتھکنڈوں سے کام نہیں چلے گا اوچھے ہتھکنڈوں کے باوجود پی ٹی آئی اپنے جالی منڈٹ کو چھپا نہیں پائے گی تو یہ ٹویٹ کیا ہے اور بختاور بھٹو کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت نے میرے بھائی کا نام ای سیل میں ڈالا ہے میرے باپ اور آنٹی کو بھی ایسیل میں ڈال دیا گیا اور چہہت کنڈوں سے کام نہیں چلے گا اور ایک اور ٹویٹ سابق صدر آسف زرداری اور دیگر افراد کے نام ایسیل میں ڈالنے پر شہری رحمان نے بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ شہید بین ازیر کی فیملی کو ایسیل میں ڈالنے پر تحریک انتقام کی حکومت کو شرم آنی چاہیے شہید بیوی کی برسی پر ان کے اہل خانہ کو ایسیل پر ڈال دیا گیا بلاول بھٹو نے واضح کرنے پر کوئی غلطی نہیں کی کہ وہ ایسے ہتھ کنڈوں سے نہیں گھبراتے تو شہری رحمان نے بھی ٹویٹ کیا ہے سابق صدر آسف زرداری اور دیگر افراد کے نام ایسیل پر ڈالنے پر شہری رحمان نے بھی ردعمل دیتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ شہید بینظیر کی فیملی کو ایسیل میں ڈالنے پر تحریک انتقام کی حکومت کو شرم آنی چاہیے لوگ جلد اور سستہ انصاف چاہتے ہیں ودریلوی شیخشید کا ایسا کہنا ہے کہ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جس کا بھی نام احتساب لسٹ میں ہوا اس کے خلاف کاروائی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی وزیر شامل ہوا تو ضرور کاروائی ہوگی شیخ رشید احمد وزیر ریلوی نے کہا ہے کہ لوگ جلد اور سستہ انصاف چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا دیا گیا ہے اور انہوں نے اشارہ دیا شہباز شریف کے چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننے پر انہوں نے کہا کہ جس کا بھی نام احتساب لسٹ میں ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اوزر آپوزیشن لیڈر میاں وحمد شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ کا احترام ہے مگر میاں نواز شریف کے حوالے سے فیصلے پر اختلاف موجود ہے حکومت کی جانب سے اوزیشن کو نشانہ بنا کر دیوار سے لگایا جا رہا ہے یہ انصاف نہیں ناانصافی ہے تو پہنچے ہیں شہباز شریف اوزیشن لیڈر پارلیمنٹ اور انہوں نے اس موقع پر کہا کہ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں مگر نواز شریف کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس سے اختلاف ہے سر سیاسی فضا بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اپ کو کہ میہا صاحب کی گرفتاری پر جو نارے لگے وہ بہت افسوسناک تھے موسیقی پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کا رویہ جمہوری نہیں ہے نون لی کے رہنماؤں مالک محمد احمد کا کہنا ہے کہ کیا پنجاب میں صرف ایک پارٹی کی حکومت چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے آپ اپنے مخالفین کو گالیاں دیں ان کو پکڑ دکڑ کریں ان کی مار پیٹ کریں بغیر پوچڑ ان کے ساتھ جو ہو سکتا ہے وہ آپ کرتے چلے جائیں پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کرتے جائیں تو سر this is what fascism is یہ دیموکریسی قطر نہیں ہے لیکن اس میں صرف جو بات باعث تشویش ہے کہ جتنی اپوزیشن ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ جو حکومت محالف لوگ ہیں ان کو صرف عمران خان کی مخالفت کی سزا اس جرم میں وہ کسی نہ کسی قانونی طریقے سے چاہے وہ ای سی ایلز میں ڈال دیں کیسز میں ڈال دیں کرپشن کے کیسز ہیں یا نہیں ہیں الیجڈ کرپشن پہ ان کو آپ کنوکٹڈ کرپت ثابت کر کے کھڑے ہو جائیں پوری گورنمنٹ یہ کر رہی ہے ابھی تو کرپشن کا الزام لگا کہ یہ تم نے کی ایک ریپورٹ آئی وہ جو پیراز جو آڈٹ پیراز ہیں جو پروسیجرل امپروپرائٹری کے زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس میں سے فینینشل کرپشنز نکال کے لوگوں کے سر پہ ڈالی جا رہی ہے یہ شباز صاحب کا کیس ٹیکس بک کیس ہے وہ جو سندھ کے لوگوں کے نام ای سی ال میں آئے ہیں ایف نوٹ فالوڈ ڈا کیس لیکن بعدی النظر میں یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اب آپ کو بتائیں خیبر پختنخواہ اعتصاب کمیشن خاتم کر دیا گیا ہے کے پی اسیملی نے ایڈ کی تصنیق کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے اعتصاب کمیشن کے حساس سے انٹی کرپچن ڈپارٹمنٹ کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ادارے کی کانٹریکٹ ملازمین کی نوکری بھی ختم کر دی گئی ہے اس بارے میں جانتے ہیں آفتاب محمد سے آفتاب معاملہ کیا ہے بتائیے گا حکومت اعتصاب کمیشن جو دو ہزار چودہ میں قائم کی گئے تھا با قائدہ طور پر ختم کرنے کی منظوری دی دی ہے اور اس طرح خیبر پختنخواہ اعتصاب نی میں اسی حوالے سے ایک بل بھی پیش کی گیا جس میں اعتصاب کمیشن کو ختم کر کے اور اس کے جتنے بھی کیسز چلے ہیں نیب یا جو انٹی کرپشن ہے صوبائی حکمہ ہے تو ان کے حوالے کیا جائے گا دو ہزار چودہ میں جب صوبائی اعتصاب کمیشن کا قیام عمل میں لائے گیا تو دوزار پندرہ میں با قائدہ طور پر اسے فنکشنل کی گیا اور آج تک اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک عرب چودہ کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں جو اس طرح اعمار کے کرائے ہیں یا دیگر جو ذریعات تھے تو اس کی مد میں خرچ ہو چکے ہیں جس کو بار بار اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا بھی نشانہ بنائی گیا اور اس طرح ایک کروڑ ایک عرب پچتر کروڑ کی ریکوری کی ایک سوٹیر آفراد کو اعتصاب کمیشن نے گرفتار کر لیا جس میں سابق صوبائی وزیر زیاء اللہ فریدی بھی شاملتے ہیں اور اسی طرح تین عرب کے کیسز جو مختلف عدالوں میں چل رہے ہیں اور اس طرح تیس ریفرنس دائر کیے گئے جس میں زیادہ ریفرنس کے فیصلے آنا باقی ہیں ساب کمیشن خیبر پکنخواہ حکومت نے جو دار چودہ میں بنایا تھا تو آج اس کو اس سمیلی کے ذریعے ختم کرے شکری آفتا محمد آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ مالم جبا آرازی سکینڈل میں سینئر وزیر عاطف خان نے تحریری جواب جمع کرا کے نیپ کو یہ تحریر جمع کروا دی انہوں نے جواب میں کہا کہ لیز حاصل کرنے والی کمپنی رشتدار کی ہے مگر میرے کہنے پر ٹھیکا نہیں دیا گیا انویسمنٹ بورٹ کے اجلاس میں بطار سینئر وزیر شرکت کی تھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مالم جبا آرازی کیس میں سینئر وزیر عاطف خان نے تحریری جواب نیپ کو جمع کروا دیا ہے انہوں نے جواب میں کہا کہ لیز حاصل کرنے والی کمپنی رشتدار کی ہے مگر میرے کہنے پر ٹھیکا نہیں دیا گیا انویسمنٹ بورٹ کے پاس اجلاس میں بطار وزیر شرکت کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مالم جبا آرازی سکینڈل میں سینئر وزیر عاطف خان نے تحریری جواب جمع نیپ کو کروا دیا ہے وزارت خارجہ کے لیے 18 رکمی مشابرتی کانسل قائم کر دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے وزارت خارجہ کی 18 رکمی مشابرتی کانسل کی منظوری دے دی مشابرتی کانسل کے چیئرمن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہوں گے آپ کو بتائیں اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ وزارت خارجہ کے لیے 18 رکمی مشابرتی کانسل قائم کر دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے وزارت خارجہ کی 18 رکمی مشابرتی کانسل کی منظوری دے دی ہے مشابرتی کانسل کے چیئرمن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہوں گے وزیراعظم کی جانب سے یہ منظوری دی جا چکی ہے وزارت خارجہ کے لیے اٹھارہ رکنی مشابرتی کانسل قائم کر دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان نے وزارت خارجہ کی اٹھارہ رکنی مشابرتی کانسل کی منظوری دے دی ہے پنجاب کا بینہ کا خصوصی اجلاس کل بہاولپور میں ہوگا اجنڈے میں جنوبی پنجاب یا صوبہ بہاولپور کا قیام شامل نہیں ہے اجلاس میں جنوبی پنجاب کے لیے منی سیکریٹریٹ بھی اجنڈے میں نہیں رکھا گیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کا بینہ کا خصوصی اجلاس کل بہاولپور میں ہوگا اس بارے میں جانتے ہیں ایڈیٹر بیورکریسی کیسر کھوکر سے کیسر کھوکر بتائی گا اجنڈا کیا ہوگا اس اجلاس کا پنجاب کبینہ کا جلاس کل صبو ساڑھے دس بجے بہاولپور میں ہونے جا رہا ہے جس کی سہارت وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار کر رہے ہیں اور تمام سبائی وزراء اور مختلف محکموں کے سیکریٹریٹ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آج شام چھ بجے تک بہاولپور اپنی آمد جی رپورٹ کریں لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب جو صوبہ بنانا ہے یا جنوبی پنجاب میں جو منی سیول سیکریٹریٹ بنانا ہے وہ اس اجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے جبکہ جنوبی پنجاب میں جلاس ہو رہا ہے اور نہ ہی بہاولپور کی ترقی کے حوالے سے کوئی سکیشل پی پیکج جو سکیشل ہوتا ہے جس کو میگا پیکج بھی کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کا بھی کوئی منصوبہ اجلاس میں شامل نہیں کیا گیا ہے اس اجلاس میں صرف یہ شامل کیا گیا ہے کہ ملتان میں اس اجلاس میں کے اجنڈے میں جو وزراء کو جو گاریوں کی ایلوکیشن ہے وہ افسران کو گاریوں کی افرامی کا اجنڈا جو ہے وہ شامل ہے پنجاب پاور ڈیولمنٹ اور بورڈ کی جو سلانہ رپورٹ ہے وہ شامل ہے پنجاب وارٹر پلیسی کا ڈرافٹ پیش کیا جائے گا گریہ چیر آولپنڈی اور بیریہ ٹاؤن کی تعمیر میں مختلف نوجیت کی ریعت جو دی جائے گی کبھی نہ دے گی پیڈی ایم میں کی آڈٹ رپورٹ سلانہ جو ہے وہ پیش کی جائے گی ڈسٹرک ہیلت اور ایڈوکیشن آتھارٹریز کی آڈٹ رپورٹ کبھی نہ میں پیش کی جائے گی نئی لیبر پلیسی بنانے ویٹریری یونسٹری باولپور کے وی سی کے لیے جو سرچ کمیٹری ہے اس کے قیام کی ایجنڈا شامل ہے سعود پنجاب فاریسٹ کمپنی میکمہ ہیلتھ میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کی تنہوں میں اضافہ ہے مختلف سبطالوں کے ڈاکٹروں کو مستقل کرنے کا ایجنڈا شامل ہے ملازمتوں پر پبندی اٹھانے اور جو مزور افراد ہیں ان کے تین فیصد کے جو کوٹا ہے اس پر عمل درامت کرانے کے والے سے جو ہے وہ ایجنڈے میں جو ہے ایجنڈا آئٹم شامل ہے جبکہ جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے یا جنوبی پنجاب مینی سیول سیکٹیٹ ہے وہ اس ایجنڈے میں اس قبینا کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے شکریہ اکیسر کھوکھر بلاول بھٹو زرداری سنم بھٹو کے ہمراہ کے شہدہ کے مزاروں پر حاضری کے لیے پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے فاتح خانے کی اور وہاں پر انہوں نے فاتح خانے کی یہ پھولک ایجادہ چڑھائی ہے آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں گری خدا بخش میں پیپس پارڈی کے چرمن بلاول بھٹو زرداری سنم بھٹو کے ہمراہ شہدہ کے مزار پر پہنچے حاضری کے لیے جہاں انہوں نے فاتح خانے کی اور پھولوں کی چادر بی چڑھائی گلپاشی کی مزاروں پر یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گری خدا بخش سے جہاں پر چیئرمنٹ پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنی خالہ سنم بھٹو کے ہمراہ شہدہ کے مزاروں پر گئے مزاروں پر فاتح خانی کی اور گلپاشی تھی زلف کال علی بھٹو کی قبر پر گئے وہاں پر فاتح خانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی محترمہ بھٹو شہید کی قبر پر بھی فاتح خانی کی اور جو خاندان کے دیگر افراد ہیں ان کی قبروں پر بھی پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ہے اور شہدہ کی قبروں پر حاضری کے بعد شیرمنٹ پاکسن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری لارکانہ میں چرچ پہنچے ہیں جہاں پر اس وقت تقریب کا نقاط کیا گیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری یہاں پر موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری لارکانہ میں ایک چرچ میں پہنچے ہیں اور یہاں پر تقریب کا نقاط کیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری یہاں پر صرفت کے لیے پہنچے ہیں اور یہاں پر متوقع ہے کہ موجودہ لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے بلاول بھٹو زرداری شیفن پاکسن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس سے پھنے گری خدا بخش کرے اپنی خالہ سلم بھٹو کے ہمراہ اور وہاں پر انہوں نے شہیدوں کے مزار پر جو ہے پھولوں کی چادر سنہائی فاتح خانی کی اور اس موقع پر دعا بھی کی گئی اس کے علاوہ جب بلاول بھٹو زرداری لارکانہ پہنچے تو یہاں پر ایک چرچ میں ایک تقریب رکھی گئی جس میں شکر سے لیے بلاول بھٹو زرداری پہنچے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بچوں سے بھی ملے یہاں پر اور چھوٹے بچوں نے پیارے بچوں نے بلاول بھٹو زرداری کا یہاں پر استقبال کیا اور بلاول بھٹو زرداری بچوں کو دیکھ کر بہت خوش نظر آئے شیمن پاکسن پیپس پارٹی اس وقت موجود ہیں بلاول بھٹو زرداری یہاں پر پہنچے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں دوسری ونڈو میں کہ جب بلاول بھٹو زرداری چرچ پہنچے دو چھوٹے ماسوم بچوں نے شیمن پیپس پارٹی کا استقبال کیا اور شیمن پاکسن پیپس پارٹی بچوں کو دیکھ کر نہایت بشو نگے دیکھ استقبال کیا بہت موسیقی چیز موسیقی کچھ حقید اگر dziی موسیقی موسیقی لاء ، ساقریب Jiابن ، وی تلویی دیور کے ساتھ سوال ، لغوی شعر بسیار ، ہم جو تلویی پسیار سوال ، شوئر جوڑی رائعا ، جبتی ہے فکر Biology ، لکہ سکھوڑی تفریق جوڑی لیسی ایف دیوری حلی جوڑی شکل بھی شکل بھی بھی خاندفم ہمارے باستر جانا بہمانوں کے کچھ طرح ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کی طرف سے پوری لیسن کمیونٹی دی جانے سے میں اگر آپ نے اپنی ایڈیویشن پر آنچہ میرا نام میں اوپنی ہے ایم پرابیٹ نیچر ایم پرابیٹ نیچر اور جو جانے بھی ہیں برکٹر بھی ہیں بڑی تکرے بندر ہیں ناصل میں پرکٹوری کمیونٹی ہمارے پوری منارٹیزو ہیں ہمارے پوریٹ نیچر ہمارے پوریٹ نیچر ہمارے پوریٹ نیچر ہمارے پوریٹ نیچر مجھے طرف سے آپ میں تکرے بندر کے مضاو بندر نیچر ہمارے پوریٹ نیچر مجھے طرف ہمارے پوریٹ منارٹیزو ہے ہمارے پوریٹ نظر اور انسانوں کو تجھے وہ آجتا ہوں ہمیں ترابی کو بروس آئیمیں تاہیو مجھے 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 ہم اطلب اور تو ٹ ہم آ تقریب اس وقت جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا نام ای سی ایل میں ڈالنا نئی بات نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا سابق صدر پاکستان آسفری زرداری کو گرفتار کیا گیا تو دم آدم مست کل اندر ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومت پیپلز پارٹی کو دراد ہمکا کر مٹم الیکشن میں جیتنا چاہتی ہے منظور حسین وسان خائرپور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے لیکن میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ مٹرم الیکشن یاد ہوگا آپ کو جب عمران خانہ آئے میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ دوہزار بیس میں الیکشن خود ہی کرائے اور کوئی ایسے حالات پیدا ہو کہ الیکشن ہو جائے اور جہاں تک کہ گرفتاریو کا آئے تو ریخیل میں گرفتاریو کا جس طرح سے ایسی ایل میں ڈالنا اور کیسز بنانا یہ ایک پاسیبیلٹی ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن گرفتاریوں سے جیل جانے سے یہاں تکلیف اٹھانے میں کو کیتوس پارٹی کبھی کمبور نہیں ہوئی ہے اس کا رکارٹ پاسٹ پہ ہے فیس کیا ہے فیس کریں گے لیکن جو کرنے والے ہیں وہ بھی تیار رہے ہیں کہ ان کی بھی باری آنے والے ہیں میں جو نام سن رہا ہوں اور بیپس پارٹی کو وکٹمائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے بیپس پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے دیولک سے لے کر کے مشرف مشرف سے لے کر کے نواز شریف وکٹمائز ہوتے رہے ہیں لیکن اللہ نے سرک رو کیا ہے فیس کیا ہے اگر کن کے لوگوں میں یا کس لوگوں میں یہ ذہنوں میں یہ ہے کہ وکٹمائزیشن سے ہی ہم کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا حکومت اچھی چلا سکتے ہیں یہ ان کی بھول ہوگی آج ایک ہی باری ہے کل ان کی بھی باری آنے والی ہے بچے گا کوئی نہیں اور اس طرح جو پہلے والی روایت تھی اس کو برقرہ رکھتے ہوئے اگر بلاول صاحب کا بھی نام سنائے یا آسف صاحب کا تو میرے خیال میں یہ ذہتی ہوگی لیکن نجیتنا ہمارا قصور نہیں ہے لیکن اس طرح کی وردات کرنا ہمیں یہ مجھے افسوس سے کرنے پڑے گا یہاں وقت ہوا ہے ایک برک کا قتل کیس میں تفتیش کے لیے سندھ پولیس سیاسی رہنماؤں سے بھی پوسکاست کرے گی مصطفیٰ کمار فاروق ستار اور آمیر خان کو بھی بلایا جائے گا سیاسی رہنماؤں سے علی رضا عبدی کی پارٹی وابستگی سے متعلق بھی سوالات پوچھے جائیں گے علی رضا عبدی کا قتل کیس میں تفتیش کے لیے سندھ پولیس سیاسی رہنماؤں سے بھی پوسکاست کرے گی تفتیش کا دارہ کاروسی کر دیا گیا ہے مصطفیٰ کمار فاروق ستار اور آمیر خان کو بھی بلایا جائے گا ان سے بھی سوالات کیا جائیں گے سیاسی رہنماؤں سے علی رضا عبدی کی پارٹی وابستگی سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس پر بھی نظر رکھی جائے گی کہ ایک مہینے کے اندر اندر بیرون ملک سے کون کون پاکستان آیا اور خصوصاً کراچی میں ٹھیرا ہے تو داراکار وسیع کر دیا گیا ہے تمام تر سیکیورٹی کے ادارے اس وقت تفتیش کر رہے ہیں کہ علی رضا عبدی کو قتل کرنے کے پیچھے کیا محرکات ادھر لاہور میں لڑکی کی سہیلی سے شادی کا انوکہ واقعہ سامنے آ گیا سوبیا نے شزا کو بیوی بنایا اور خود شوہر بن بیٹھی ہم جنس پرستی کا پہلا کیس سیشن کورٹ میں پہنچ گیا عدالت نے پولیس ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے شاہی نتی کی ریپورٹ دیکھئے ماری اور دل فکاری میں یقتہ شہر لاہور کی تاریخ میں انوکہ واقعہ دو لڑکیوں کی دوستی میں اتنی گاڑی چھنی کے بعد موبائنہ شادی پر آ کر ختم ہوئی لڑکی کا اپنی سہیلی سے شادی کا دعویٰ اجب تماشا لگا کر بیوی بنا کر گھر بھی لے آئی کھیل تماشے کا والدین کو علم ہوا تو بیٹی کو گھر لے آئے مگر شہر ہونے کی دعویدار لڑکی کو سخت ناگوار گزرا قریبی دھانے میں ماں باپ کے خلاف اگوا کے مقدمے کی درخواست دے دی سونے پر سہاگہ ہی ہوا کہ ڈکیٹی لوٹ مار کے مقدمے درج کرنے سے انکاری پولیس نے بینہ سوچے سمجھے والدین کے خلاف بیٹی کے اگوا کا مقدمہ درج کر لیا پورے ہی خاندان کے اوپر ایک اگوا کی ایف ای آر دے دی گئی ہے حالانکہ جو بچی جو ہے ان کی بچی اسی کے پاس مجود ہے اور لیکن ایف ای آر جو ہے ان کے انگیز دے دی گئی ہے یہ تو انصاف کی اور قانون کی دجیاں اڑانے کے برابر ہے بلا آخر پولیس کی نالائکی کا خمیازہ قانون کو بگتنا پڑا سیشن عدالت نے والدین کی ابوری زمانت منظور کر لی دیکھنے والی ہر آنکھ اور سننے والے ہر کان کو اس انوکھی محبت کے ڈراؤپ سین کا شدت سے انتظار ہے تو ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے لاہور میں یہ واقعہ پیچھ آیا انوکہ واقعہ ہے اور کوٹ میں یہ واقعہ پہنچا پہلی بار ایسا ہوا ہے لڑکی کی سہیلی سے شادی کا یہ انوکہ واقعہ سامنے آیا اور شدار جو تھے خاصے پریشان تھے اس پر سوبیا نے شزا ہے لڑکی ہے جس کو اپنی بیوی بنا دیا اور خود شہر بن کر بیٹھ گئی اور ہم جنس پرستی کا پہلا کیس ہے وہ سیشن کوٹ پہنچا ہے جس پر تمام صورتحال آج کوٹ میں دیکھی گئی ہے انتہائی پریشان کن صورتحال تھی والدین کے لیے بھی جب ان کی بیٹی نے ایک لڑکی سے ہی شادی کر لی اور یہ کہا گیا کہ دونوں سہیلیاں تھی اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ راغب نائمی صاحب علامہ صاحب بہت شکریہ بہت تو وقت دینے کے لیے یہ بتائے گا جنوکہ واقعہ ہے پہلی بار ایسا معاملہ سامنے آیا جب ایک لڑکی ہی لڑکی سے شادی کر کے پہنچ گئی اور اس کے بعد اس کے والدین نے کوٹ میں رجوع کیا تو کیا کہیں گے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اس کی اور اسلام کی روح سے بتائے گا کہ اس کی کیا گنجائش ہے اور یا پھر یہ بلکل غیر قانونی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ آمد الناس کا شریع علوم سے ادمی بواقفیت کا ہے ادمی بواقفیت سے شاہر کانا ہے دوسرا یہ کہ لوگوں میں اس عمر کا دوبارہ سے اعادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شریع احکامات کو بزیچہ اتفال نہ بنایا جائے اسلامی معاشرے کے اندر اور خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں وہ تمام حرکات وہ تمام معاملات جو لیسپین اور گئیزم کے حوالے سے ہم یورپ اور امریکہ میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کی پاکستان میں قطن انجائش نہیں ہے اگر کوئی تصور کرتا ہے کہ وہ اس قسم کا قام یہاں پر کر سکتا ہے تو اس کا تصور کرنا دین اسلام سے دوری کی بنیاد کے اوپر ہے اور میں بہت چختی کے ساتھ پرنڈیم بھی کروں گا اور میں یہ کہوں گا عدالت سے کہ عدالت اس کا فل فور کیسلا کرے اور اس خاتون کو اس لڑکی کو جو اپنے دیں خود شوہر بن بیٹھئے اسے قرار واقع سزا دیدے ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا علامہ راکر نئینی صاحب اور بھی آپ کو بتائیں گے چنرم پاسٹی بلاول بھوٹو اس وقت چرچ میں تکلیف سے خطاب کرنا ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظرہ کے مطابق اپنا سیاست کرتے رہیں گے یہ جو جتو جہد ہوگا ایک لمبا اور مشکل جتو جہد ہوگا اور اس لمبا اور مشکل جتو جہد کیلئے آپ کا ساتھ ضروری ہوگا آپ کا دعاوں ضروری ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے اس جتو جہد کریں گے شاید آپ کو پتہ ہو آج ٹی وی ٹینل سب دکھا رہے ہیں تھے کہ حکومت میں فیصلہ کیا ہے کہ موجو میرے پورا خاندان کو ای سی ایل پر ڈالا گیا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں جب میں انیس سال کا تھا اور شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس وقت تو پورا دنیا کہہ رہا تھا کہ آپ کا نانا کو شہید کیا گیا آپ کے دونوں ماموں کو شہید کیا گیا آپ کا ماں کو شہید کیا گیا آپ کا باپ کو سارے گیارہ سال تک جیل میں ڈالا گیا آپ بھاگ جائے اس ملک سے ہم تب بھی نہیں بھاگے ہم آج بھی نہیں بھاگے ہمارا جینا مرنا یہاں ہی ہے کٹ پٹلی والے بھاگ سکتے ہیں بھٹو والے نہیں بھاگیں گے ہم خون دینے والے ہیں جان دینے والے ہیں بھاگنے والے تو نہیں ہیں ہم ان کی ای سی ایل سے اور نوٹسز سے تو نہیں دھتے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں میرا کوشش ہوگا جو میری بس کی بات ہے میں آپ کا خدمت کروں میں آپ کے مسائل کو کروں کرتے ہیں اگر میں آپ سب سے کرسماس بوپالک کہنا چاہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ let's cut our kiskiskisk آپ کرسماس کے کرسماس کے براور بھٹو چرچ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں ارمی چیف جنرل کمہ جعوید باگویٰ نے مجاہد فورس بھمبر سنٹر کا دورہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے لیفٹینر جنرل بلال اکبر کو کرن کرنل کماننٹ مجاہد فورس کے بیچ لگائے تقریب میں حاضر سرویس اور ریٹائر افسران شریک بھی ہوئے ہیں تو یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے مجاہد فورس بھمبر سنٹر کا دورہ کیا اور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے لیفٹینر جنرل بلال اکبر کو کرنل کماننٹ مجاہد فورس کے بیچ لگائے تقریب میں حاضر سرویس اور ریٹائر افسرز نے بھی شرکت کی ہے تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے مجاہد فورس بھمبر سنٹر کا دورہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے لیفٹینر جنرل بلال اکبر کو کرنل کماننٹ مجاہد فورس کے بیچ بھی لگائے تقریب میں حاضر سرویس اور ریٹائر افسرز نے شرکت کی ہے ناظرین آرمی چیف کے کرسپس کے موقع پر مسیحی برادری کے مطالق بیان کو نشر کرنے پر غلطی ہوئی آرمی چیف کا بیان قطن اس طرح سے نہیں تھا جس طرح نشر ہوا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ پچیس دیو دسمبر کو راورپنڈی کے چرچ میں گئے اور انہوں نے مسیحی برادری کی خوشیوں میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ قیام پاکستان میں مسیحی برادری کا اپنا ایک کردار ہے بیان غیر ارادی طور پر ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے نشر ہوا اس پر ادارہ معذرت خواہ ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے ناظرین آرمی چیف کے کرسپس کے موقع پر مسیحی برادری کے مطالق بیان کو نشر کرنے میں غلطی ہوئی ہے آرمی چیف کا بیان قطن اس طرح سے نہیں تھا جس طرح نشر ہوا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ پتیس دسمبر کو راورپنڈی کے چرچ میں گئے اور انہوں نے مسیحی برادری پرچن میں لپتے ہیں کبھی ہم راضی ہوتے ہیں جو ہاتی ہیں کہ مرمزی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں کبھی پرچن میں لپتے ہیں ہم راضی سو جو ہاتی ہے جو ہاتی ہاتی ہے مرمزی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں پاک فوج کے جوان محمد شہباز شہید کی دس主eftی برسی ہے چنیوڑقے محمد شہواز شہید خیبر ایجنسی میں وطن کی حرمت پر قربان ہوئے تھے محمد شہواز شریف کے والدین کا کہنا ہے کہ ہمارے اور بیٹے ہوتے تو وہ بھی وطن پر ہم قربان کر دیتے نمائند عبدالقدیر شہید محمد شہواز کے گھر پر موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں بتائے گا عبدالقدیر کیا کہنا ہے علی خانہ کا چنیوٹ کے علاقے دو سو اٹھائیس جنبیہ کا ریائشی محمد شہواز پاک فوج میں بطور سباہی برتی ہوا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اس کے عزائم جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین کے لیے جو ہے وہ بہتر تھے اور پریشن نجات کے دوران خیبر انجنسی میں اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور دشمنوں نے جو ہے وہ پیچھے سے وار کر کے اس کو جو ہے وہ جامع شہادت نوش کروایا تو اس وقت ہم اس کے گھر میں موجود ہیں اور اس کے والد اور والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں والد سے بات کریں گے انگل جی بتائی گا کیا کہنا چاہیں گے اپنے بیٹے کی جامع شہادت کی حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے شباد شہید تھی اپنا بڑا شہو کا جی فوج اللہ گندہ تے موڑا اپنی آئینہ جی چلا گیا اللہ تعالیٰ نصیب کرے جی سب کوئی ان بڑا شہو کا جی اس کے والد اور والدہ کا یہی کہنا ہے کہ وہ ہمارے گھر کا وائل جو ہے وہ کفیل تھا اور سب سے بڑا بیٹا تھا تو اس والد سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اور بھی بیٹے ہوتے تو ہم پاک فوج میں جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کروانے کے لیے بھیجتے اور دشمن کے جو ناپاک عزائم ہے ان کو جو ہے وہ اس نے خاک میں ملایا ہے اس والد سے ہم اس کے گھر میں موجود ہیں اگر حاشم آپ کو دکھا بھی سکے تو یہ چنیوٹ کا علاقہ ہے دو سو اٹھائیس جیمبے جس جو اس گھر سے جو ہے وہ اس نے تعلیم حاصل کی یہاں پر جو وہ پلا اور بڑا ہوا اور جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جو ہے اس نے جام شادت نوش کیا اس حوالے سے یہاں پر جو علاقہ مکین ہے جو اس کے عزیز و اقارب ہیں ان کی جانب سے بھی ایک فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور دشمنوں کو جو ہے وہ دھول چٹائی اور خیبر ایجنسی میں جو ہے وہ دشمنوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور اپنے جو ہے وہ جام شادت نوش کیا ٹھیک ہے شکریہ شکریہ عبدالقدیر آپ نے ہمیں آگاہ کیا یہاں وقت ہے ایک بریک کا مزید خبی بسپال بھوٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انیسٹیگیشن رپورٹ تو نہیں تھا انکرمنیشن رپورٹ تھا جس کا ایک سیاسی مقصد تھا وہ سیاسی مقصد پولیٹیکل انجینیرنگ کا ایک مقصد ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر لیڈرشپ اور ہمارا جو الیکٹر میبرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں لیکن یہ اس کنسپیریسی کو ہم ناکام بنائیں گے اور مراد علی شاہ صاحب جو ہے میرا سو فیصد کانفیٹنس ہے مراد علی شاہ صاحب میں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے پاپلر وزیر اعلیٰ ہے وہ سب سے نوجوان وزیر اعلیٰ ہے تعلیم آیا ہے بارک کام کر کے واپس آیا اس کا اور جس تیزی سے ڈیویلیمنٹ کا کام پر فوکس ہو رہا ہے سہت کے کام پر فوکس ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کا بہترین چیف منسٹر ہے اب پورا کا پورا اسیمبلی اٹھا کے دیکھے اور مراد علی شاہ صاحب ہے وہ سندھ کا بہترین چیف منسٹر ہے یہ سب کچھ جو ہے آپ کے سامنے ہیں آپ مجھے تو الیکشن کے دنوں میں بھی فالو کرتے تھے اور میرا پورا الیکشن کیمپین میں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ کتپتلی حکومت بنانا چاہتے ہیں اور کتپتلی حکومت آپ کا ہی اٹھاروی ترمین آپ کا ہی این ایف سی ایورڈ آپ کے صوبے کے بسائل آپ کے صوبے کے اختیارات آپ کے صوبے کے جو چیزیں ہیں ان میں قبضہ چاہتے ہیں یہ ون ہونٹ جو ہے نائنٹین سیونٹی تھری کا آئین شہید زمفقار لیر فٹو کا نائنٹین سیونٹی تھری کانسٹیٹوشن کو بحال کیا ہے یہ شہید موطرمہ بینرزی فٹو کا جو پورا سیاسی زندگی تھا جو پورا سیاسی جدوجہد تھا وہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین کو بحال کرنے کے لئے تھا ہم نے ایٹین امینمنٹ کی صورت میں اس آئین کو بحال کیا اب میں کیسے میں کیسے ان قبروں سے غداری کر کے اس آئین پہ آنچ آنے تھا سر نواز شریفی گرفتاری کے بعد اس طرح پنجاب میں اس طرح پنجاب میں تو ہے کوئی احتجاجی تحریک نظر نہیں آئی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ممکنہ گرفتاری ہوتی ہے تو سن میں تحریک چلے گی دیکھو ہمارا جو تحریکے اور سیاست ہے وہ گرفتاری یا انتقام کی وجہ سے ہم سیاست نہیں کرتے ہیں ہم اپنی ایشیوز اپنے نظریہ کے مطابق تحریکے اور سیاست کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت وفاق کمزور ہوتا جا رہا ہے پورا پاکستان میں پورا پاکستان میں آپ جہاں نظر تو گائے لوگ ناراض ہیں لوگ دکے ہیں آپ معاشی سطح پر دیکھیں معاشی سطح پر اگر آپ دیکھتے ہو یہ جو نیا حکومت آئے ہیں انہیں غریب عوام کو غریب عوام کو غریب مہنگائی کی سنامی میں دبا دیا ہے اگر آپ انسانی حقوق کی طرف نظر دھرائے تو وہاں چاہے وہ میڈیا کا آزادی ہو چاہے آپ کا اور میرا بیسک فنڈمنٹل ہیومن رائٹس ہو وہ سب اس قدبتلی حکومت کے نشانے پر ہیں تو پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی اگر تحریک چلائے گی تو ہم عوام کے لئے تحریک چلائے گی لڑکانا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جن میں ملاور بھٹوں زلداری کی اس وقت گفو جاری ہے اس کے ساتھ یہ نیو شوری سب تک لئے تنا ہے ایک بریک کے بعد نیوز پارٹی چلائے گی تو ٹھیک پاکستان پیپلز پارٹی چلائے گی اپنے ایک برہدی بابا مومنر ہمیشہ پنی چویسے مجھے ہی کیوں کوپی کرتی ہے کوپی نہیں بھائی I always play smart رجے کرو زرہ لیٹ سیدی گونڈ